پشاور کے علاقے حیات آباد میں پولیس افسر کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا جس میں ایڈیشنل آئی جی ہیڈکوارٹر اشرف نور اور گن مین شہید جبکہ چھے افراد زخمی ہو گئے ایڈیشنل آئی جی اشرف نور گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا دھماکے کے بعد فائرنگ کی بھی آواز سنی گئی دھماکے کے بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی دھماکے میں آئی جی اشرف نور اور گن مین موقع پر شہید جبکہ چھے افراد زخمی ہو گئے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئیں دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے سی سی پیو پشاور طاہر خان نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ابھی جو بالکل انیشل اطلاع ہے آپ کو پتہ یہ چند منٹ پہلے کا ہی وقعہ ہے تقریبا پونے نو بجے کے قریب اشرف نور صاحب اپنے دفتر جاتی ہوئے راستے میں ان کے اوپر خودکوش حملہ ہوا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکوش حملہ اور موٹر سائیکل کے اوپر سوار تھا باڈی پارٹس وغیرہ جو ہیں وہ برامت ہیں بوم ڈیسپوزل یونٹ راستے پہ موجود ہے سپارٹ کی اوپر اور اس میں جو اشرف نور صاحب ایجی صاحب ہیڈکوارٹر ہیں وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں اس کے علاوہ چھے اور پولیس احلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں ان کو طبیعی امداد حیات آباد میڈیکل کامپلیکس میں دی جا رہی ہے لوتس لیک ٹاورز اگرانڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوتس پرپیٹیز پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹور ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی